میں اس شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جو آل انڈیا ملی کانسل کی صدر بھی ہیں اور آمنہ سامنہ میڈیا کی روح روابی ہیں ہماری جوگشوری کی خوشخصمتی ہے کہ جوگشوری علمی حوالے سے مذہبی حوالے سے سیاسی حوالے سے تعلیم کے حوالے سے سب سے نمائیہ ہیں یہی سے جناب تاجدار تاج صاحبی اُبھرے ہیں میں ان کے کلام سے راشد عظیم صاحب کا آواز دینا چاہتا ہوں کہ جھوٹ جس دن سے امیر شہر کی مسنق پہ ہے جھوٹ جس دن سے امیر شہر کی مسنق پہ ہے سچ کسی مجرم کی صورت بکھروں کی زبت ہے جناب راشد عظیم صاحب من پر صابت نمبر اپ پارلیمنٹ کانگریس کے ورش نیتا سنجن ربم جی محترمہ عبر شاہد عقبار جی اور یہاں پر موجود ہماری پردہ نشین خواتین بہنیں مرد حضرات میں اس شہر کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں لوگ لوگ انصاف طلب کر کے بشے مان رہے لوگ انصاف طلب کر کے بشے مان رہے جتنے منصف سے قاتل کے نگبان رہے جتنے منصف سے قاتل کے نگبان رہے آسمانوں کے خواب دکھاتی تھی ہمیں ہوا شاک سے ٹوٹے تو پریشان رہے دوستوں ساتھیوں ہمیں آپس میں وہ ادیاد اور اکتہ کی ضرورت ہے جو آج دیش کے ہمارے امن پسند ناغریک دکھا رہے ہیں لیکن آج بھی وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اس کالے کانونی خلاف احتضاد کرنے کے کام کریں میں یہاں پر اندوستان کی تاریخ بیان کرنے نہیں آیا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دیئے یہ پورا دیش جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف اس اندوستان کے سبھی شہری سبھی ذات پات کے ماننے والے سبھی زبانوں کے ماننے والوں نے انگریزوں سے لوہا لیا تھا اس وقت یہ ریسیس کے لوگ انگریزوں کے تلوے چاڑنے کام کر رہے ہیں اور آج یہ ریسیس کے لوگ اور یہ سرکار ہم سے کہتی ہے کہ اپنی شہریت کا ثبوت دو تو میں آج ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنی شہریت کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے میں ہمیں کاغذ دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کاغذ کو تیار رکھنے کی یہ ایک پیغام ہے ہمارا کہ اگر آپ کے کاغذات درست نہیں ہے تو اس کو بھی درست کرائیے کیونکہ عام طور سے بہت سے لوگ ہیں یہ سرمہ میں آیا ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ کے برس ریٹیویٹ نہیں ہے کہیں کسی کا عدار کرنی ہے یہ قانون کے مطابق ضروری ہے لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہہ کر آپ کے درازے پر آتا ہے کہ آپ اپنی شہری کا ثبوت دیجئے آپ اپنے پرمان فضل دیجئے تو جھوٹا نکالیے اس کے سر پر ماریے یا اس کے لئے کوئی پھولیس ہو یہاں پر کوئی بھی اور اس کے لئے میں اپنے بمبائی شہر کے لئے خاص طور سے اپنے منتجبین سے لیڈران سے یہ کہوں نہ کہ جہاں جہاں آپ ہیں جس علاقے میں ہیں جس بیلڈنگ میں ہیں وہاں کے ہمارے جو سواجی ذمہ داران ہیں جو انجیوز کے لوگ ہیں وہ ہر بیلڈنگ میں ایک سوچائیٹی فارم کریں کہ اگر کوئی بیلڈنگ میں کسی دروازے پہ حکومت کا دلال ایجنٹ آر ایس ایس کا ایجنٹ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے صدر سے بات کیجئے ہماری سوچائیٹی کی ممبر سے بات کیجئے وہ سوچائیٹی ان سے نمٹنے کا کام کرے یہ ہر گھرلی اور محلے میں ایسی سوچائیٹی فارم کرنے کی بہت سب ضرورت ہے اس کا آپ بہت سو سمجھ کے توجہ دیں کہ آپ کی بہن کو یا آپ کے بھائیوں کو آپ کے کوئی انڈیوزل طور پر پر پریشان نہ کریں اُس سوچائیٹی وہاں کے لوگ اس کو نمٹنے کا کام کریں چاہے وہ آپ پولیس کے ساتھ میں آئے چاہے وہ کسی سنگڑنگ کے ساتھ میں آئے ان کو اپنے علاقے میں خوشنے نہیں دینا ہے سب سے پہلے ایس بات کی کوشش ہے اور تاغذ نہیں دکھانا ہے آج پردیش بنے جس طرح مزارے جاری ہیں اور ہماری خواتین بہنیں ہماری ہو بہنیں جس کو مودی جی نے کہا تھا کہ ہم طلاق بلنے کر آئے مسلم خواتین کی حفاظت چلیے آج مودی جی یہ دیکھیے کیا کرو ہماری مسلمان بہنیں ساہ ساتھ ہماری ہندو بہنیں ہماری یہاں بہن بیٹھی ہے وہ سنگولک ہیں ان کے ساتھ میں سکڑنگ لوگ جھڑے ہوئے ہیں یہ اکیلی نہیں ان کے ساتھ میں سکڑنگ لوگ ہیں اگر ان کے آواز اٹھتی ہے تو سکڑنگ ہماری ہندو بہنیں بھی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہو ہیں ہوں جہاں جہاں ان کے علاقے میں اس طرح کے اتجاج ہو رہے ہیں پروٹس ہو رہے ہیں وہ ہماری دلید مسلم بہنیں دلید بہنیں اوبی سی کے بہنیں ادرکاش کے بہنیں نکل کے باہر آ رہے ہیں وہ آپ سے کندے سے کندہ ملا کر اس رسیس فاشستہ کو تو اختلاف لڑنے کا کام کر رہے ہیں میرے دوستو میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ موڈی چیز دیکھیں یہ ہماری بہنیں جو آپ طلاق کے نام پر ان سے ہمدرلی جتانے آئے تھے یا آپ سے آج یا آپ سے انصاف کی بھیگ مانگ رہی ہے انصاف پارک مانگ رہی ہے کہ ہمیں مولک میں برابری کا درجہ دیا جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ سہتجاج کو روپنے کے لیے شاہین باغ ہو بیہار ہو یو پی ہو پولیس ہماری مجبور ہے وہ سرکار کے اشاروں پر کام کرتی ہے یقین ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہوتا ہوں گے جو پاشیس زہینیت کے ہوں گے آریزز کے لوگ ہوں گے لیکن اس میں بھی بہت سے امن پسند انصاف پسند لوگ آج موجود ہیں اسی لئے دیش چل پا رہا ہے دنس دن ساری پولیس اور فوج انصاف پسند نہیں ہوگی امن پسند نہیں ہوگی اور وہ فاشیس ہو جائے گی تو اس ملک پہ خانہ جنگی تو شد ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو کہیں پولیس والے یہاں کوٹ کر رہے ہوں گے میری بات وہ یہ نہ کہے کہ ہم یہاں پہ خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو لیکن امن قائم ہوگا انصاف رہے گا ملک کے اندر تو یہ ملک اتیاد اور ایک تا گھنٹ کے ساتھ میں آگے برسا چلے جائے گا لیکن اگر تھوڑنے کی کوشش کی جائے گی جائے سے بہت کے آنے والے ہیں جنجے نیرپم جی یہ سیاست پر بہت کیاڑی نظر ہے ابھی پچھلے دنوں ایک مہارشنی پارٹی جنہوں نے ابھی ابھی جھنڈے کا رنگ بدنا ہے اور اس کو بھگوا کر دیا ہم نہم لینا نہیں چاہتا ایسے لوگوں کا کیونکہ یہ چھوٹی اور چھوٹی راج دیتی چاہتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ ہم سیاست میں جس طرح مہارشنی پر حاشی پر آگئے ہیں ہمارا بھی کچھ معاملہ بڑھے آگئے اور ہم بھی کچھ جو ہے مہارشنی سیاست میں اُتھر پتر کریں تو انہوں نے آر ایسے سے سپاری نیدی کا کام کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس مہارشنی کی راج وادی کانگریس کانگریس اور روزو ٹھاکلی جی کی قیادت پر جو یہ سرکار چل رہی ہے اس کو توڑنے ارکام کریں اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے جہاں جہاں NRC اور RCA کا پروڑیسٹ ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو سننے چھوٹو بھئیے تو تو بھئیاؤں کو گاہیے دیتا ہے نا بیٹھ کر اب یہ موڈی سے نہیں ڈریں یا انگریسوں سے نہیں ڈریں تو تیری گیدل بھکیوں سے کہہ ڈریں گے سنجر ایریپ جب آئیں گے تو اس کا جواب کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز کو دیدے کر کام کریں گے ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے ایسے لوگا کہ جگہ جو ہے جیل ہے اس سرکار کو سوچنا ہوگا اگر یہ لوگ سامنے آتے ہیں تو ان پر قانون کے مطابق وہی کام کیا جائے قانون کو جو کرنا چاہیے اگر ایسی پارٹی کے لوگ آکے اس بارشتر کے امن اور انصاف اور اس طرح کے محور کو خراب کڑی کوشش کی جاتی ہے تو ان کو فوراں اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے میری سنجر نیروکنگی سے اور اس سرکار سے میرا نویدن ہوگا یہ کہتا ہوں آپ کی بات خط کرتا اس شہر کے ساتھ لوگ انصاف تلک کر کے پرشمان رہے جتنے منصف سے تاتل کے نگبان رہے ایک شہر اور اٹھو کے ظلم و ستم کا جواب لانا ہے اٹھو کے ظلم و ستم کا جواب لانا ہے اپنے وطن میں نیا انقلاب لانا ہے جہاں برس رہی ہے بھوزو تاثر کی یہ آگ اسی کے خلاف اپنے انقلاب کا پرچم بھرن کرنا ہے اس کرنیل کی اثمت اور اس کی شان کو زندہ رکھنا ہے اور اس ملک کے دستور کو بچانے کام کرنا ہے یہ وہی دستور ہے جو آج پولیس کو یہاں پر ان کی نوکری کرنے کا اور وردی کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا موقع دے رہا ہے اسی دستور ہے پولیس کو یہاں رکھا ہے آپ کو یہاں رکھا ہے اس دستور کے مطابق چل رہا ہے میں ایک بات تو میری ذہن سے نکل گئی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طاقت کا انجازہ آپ یہ لگائیے کہ آج سرکار جو ماننے کو تیار نہیں درانے کو تیار ہے لیکن آج وہ ٹوٹر ٹوٹر کھیل رہیے آج کی آج کی خبر ہے کہ یہ سنسینا جی نے جو ہے ٹوٹ کر کے کہا ہے کہ ہم شاہین بات کی عورتوں کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار ہے یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور آپ کی جیت ہے یہ اس جیت کو چاری رکھیے اس طاقت کو چاری رکھیے یہ حکومت آج ٹوٹر ٹوٹر کھیل رہیے کل یہ گھتے کھیک کر آپ کے پاس میں آئے گی کہ کہیے کہ آپ کے کیا مطالبہ ہے تو آپ کا پیچھے نہیں اٹھنا ہے آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے اور اس فالسیس طاقتوں پر جواب دھتے رہنا ہے ایک جامی ملیہ اسلامیہ کے ایک لوگوان کو گولی ماری ریسے کے نمائن دینے ریسے کے ایک پیٹھ ورکر نے ایک طرح سے اس کا ہم نے بیان پڑھا اس کا بات یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑا تاجیوب ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں گیسے لیا جامی ملیہ اسلامیہ میں ہوا ہے اور جہاں پر ایک آرسس نے ہندو بھائی کے ہمارے جائن کو خراب کرنے کوئی کچھ کام کیا اس کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جائن کو خراب کرنے دیا گیا وہ ایسا نہیں تھا اس کے علاقے کے محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے پینسیبل کا بیان سنا ہے کہ یہ نرکہ ایسا نہیں تھا تو اس طرح کے جائنوں کو ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں جو ترگے آتنگوہد کی طرح جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی سمالنے کی ضرورت ہے ان کے کیچھے یہ کہہ رہا تھے کہ اس کی کانزلنگ ہونی چاہیے میں زندگی بھائی بھائی صاحب یہ کہتا ہوں کیوں پورے آرسس کے لوگوں کی کانزلنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ پاگر ہو چکے ہیں ان کو کسی پاگر کھانے میں بھیجنے کی ضرورت ہے یا ان کو کانزلنگ کر کے دیل کے قومی دھارے میں لانے کی کوشش کرنے چاہیے شکریہ جائیں اللہ حافظ